گردان کسینوں میں ہم نیسے بسائیں گے چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات باق خیر و آفیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشک اور کوشش کر رہوں گے اللہ باق آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ الحمدللہ سترہوے پارے کا چوتھا رکو اور سورہ انبیاء کا بھی چوتھا رکو ہمارا مکمل ہو چکا تھا آج ہمیں پانچوہ رکو پڑھنا ہے بہت ہی آسانے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ذرا بھی سکیپ نہ کریں اور ان لوگوں سے ہم غزارش کرتے ہیں جن لوگوں نے ابھی ابھی چینل کو جوئن کیا ہے بہت سے سوالات ان کو سمجھ میں نہیں آتے اور قرآن پاک میں بہت ساری چیزیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی وجہ یہ کہ بچ میں سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں الحمدللہ ابھی ہمارا سترہوہ پارا چل رہا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئی لیکن ہم نے اس کو پہلے سمجھا دیا ہے اگر آپ اسٹیپ با اسٹیپ وقت نکال کر پڑھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی چیز آپ کی میس نہیں ہوگی اب آج کا سبق ہم پڑھنا اسٹارٹ کر دے ہیں دھیان سے سننا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اِذْ قَالَ قَوْف کو پور پڑھنا ہے بہت سے لوگ یہاں پر پڑھتے ہیں اِذْ قَالَ قَالَ پڑھیں گے تو یہ قَاف بن جائے گا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ اللَّتِي اگر یہاں پر رک جائیں گے تو چھوٹی مد ہے اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ چھوٹی مد پر رکنے کی حالت میں مد نہیں کریں گے صرف ایک علیف مدہ کی برابر کھیچ کر پڑھیں گے اللَّتِي اب بچ میں رک گئے تو پہلے والے ٹکڑے سے ملا کر پڑھیں گے اللَّتِي سے ملا کر پڑھے یا اَتَّمَاثِيلُ سے ملا کر پڑھے اَتَّمَاثِيلُ اللَّتِي اَنتُمْ لَهَا عَاقِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاءُكُمْ فِي ظُلَالٍ مُبِينَ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ اَجِئْتَنَا یہاں پر جھٹکا دے کر پڑھیں گے اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ جہاں پر جزم والی حمزہ آوے تو جزم والی حمزہ کو پہلے والے حرف سے ملا کر جھٹکا دے کر پڑھیں گے اَجِئْتَنَا اَجِئْتَنَا قَالَ بَرَّبُّكُمْ یہاں پر دھیان دینا ہے باکو ڈائریکٹ رو سے ملانا ہے تشدید والے حرف سے پہلے اگر جزم والی حرف آتا ہے تو جزم والی حرف کو چھوڑ دیں گے قَالَ بَرَّبُّكُمْ قَالَ بَرَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَعَلَى ذَالِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ یہاں پر ہم نے ملا کر پڑھا کچھ دن پہلے ہم کو کسی نے کومنٹ کیا تھا کہ جہاں پر دو چار نشانیاں مل جاوے تو اب وہاں پر رکنا ہے کی نہیں رکنا تو اس کا سسٹم یہ ہے کب وہ نشانی ہم سے کیا کہنا چاہتی ہے سولہ جو اوپر والی نشانی ہے سود لامیا وہ نشانی ہے کہ یہاں پر ملا کر پڑھنا زیادہ افضل ہے اور ذا یہ نشانی ہے کہ یہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے ہو سکے تو ملا کر ہی پڑھے اب دونوں نشانیوں کا مننگ ایک ہی ہوتا ہے کہ ملا کر پڑھنا چاہیے تو یہاں پر ملا کر پڑھنا افضل ہے لیکن اب وہ ایسی نشانی جمع ہو گئی جہاں پر رکنے کی اور ملا کر پڑھنے کی نشانیاں ہیں تو اب وہاں پر کیسے عمل کریں گے کہ اگر آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے تو آپ روک جائیں گے اور اگر آپ ملا کر پڑھنا چاہیں تو ملا کر پڑھ سکتے ہیں ترجمے میں کوئی فرق نہیں آتا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سسٹم سمجھ میں آ گیا ہوگا دھیان سے پڑھے لیکن یہاں پر ملا کر پڑھنا زیادہ افضل رکنے کی مقابلے میں پھر بھی کوشش کرنے کے بعد اگر یہاں پر سانس ٹوٹ رہی ہے رک جانے میں کوئی حرج نہیں وَتَ اللَّهِ لَأَكِيدًا أَصْنَامَكُمْ بَعْدًا تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُزَاذًا دھیان سے پڑھے ذال کو ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ حلکہ داتوں سے باہر نکلنا ہے تو ذال ادا ہو جائے گا جزازاً إلا کبیراً لهم لعلهم إليه يرجعون قَالُوا مَن فَعْلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَن يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمِ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمِ قَالَ بَلْ فَعْلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ اِنْ كَانُوا يَنْتِقُونَ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی دو نشانیاں جمع ہو گئی سولہ کا مننگ ہوتا ہے یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے اور قوف کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ یہاں پر ملا کر پڑھنا زیادہ افضل ہے رکنے کا مقابلے میں لہٰذا دونوں نشانی کا مننگ ایک ہی ہوتا ہے اب ہو سکے تو سانس کو تھوڑا لمبا کر کے پورا پڑھنے کی کوشش کرے فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا أُولَاءِ يَنطِقُونَ مد کو برابر سے کھیچ کر پڑھنا ہے تھوڑا لمبا کر کے پڑھے تاکہ یہ پڑھنا آپ کا عادت میں تبدیل ہو جائے اور کوئی بھی مد لمبا کرنے سے اور کھیچنے سے نہ بچے قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ اُفِّلَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمِ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارُكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقُ وَيَعْقُوبَ نَافِلَهُ وَكُلْنَا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءَ الزَّكَاءَ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلُوْطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَادْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ صدق اللہ العظيم الحمدللہ سترہوے پارے کے پانچ رکو یہاں تک مکمل ہو چکے آج کے رکو میں ہم نے پچیس آیتیں پڑھی آج کا رکو تھوڑا لمبا تھا دیان سے پڑھے اور صرف ویڈیو کو دیکھ لینا کافی نہیں ہے آپ قرآن پاک ضرور کھولیں اور آج کا سبق اچھے سے یاد کریں ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا لائک کر کے ضرور بتا دے اور ثوابی جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں جتنے لوگ بھی آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ